اسلام علیکم ناظرین امیدہ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کھوکنگ بھی اتنا لگے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکیں تو ویورز آز آپ لوگ اندازہ تو ہو گیا کہ ہماری ریسپی مطلب آلو کے حوالے سے ہے لیکن یہ آلو کے ساتھ ہم لوگ کونسی ریسپی بنا رہے ہیں یہ ہم جانتے ہیں ماما سے جی ماما اسلام علیکم کیا حل چال ہے ایک چمچ گئی کا ڈال دیا تین پیاز لیے تھے پہلے ہم لوگ ریسپی کی طرف آجاتے ہیں بتا رہے ہیں آلو کی بھجیاں یہ نا میں نے تین چھوٹے درمیانے سے پیاز تھے وہ مسالے کے لیے ان کو باری ایک باری کا ہم لوگوں نے یہاں پر کٹ لیا ہے یہ میں چلے پر رکھ دیتی ہیں برون ہونے کے لیے ٹھیک ہو گیا ایک کلو میں نے آلو لیا ہے تو یہ تین ٹوماتر لیے دیکھ لیں آپ ایک چمچ نمک کا ایک چمچ ہلدی کا ایک چمچ لال مرچ کا ایک دادری مرچ کا بہت آسان سے مسالے ہیں اور ٹوماتر جون سے ہم لوگوں نے لیا ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ جونسہ ہے ہمارا مسالہ وہ کھٹا سا بن جائے گا ٹھیک ہے تو مطلب ہم لوگ نہیں ڈال سکتے ہیں ایسے اس میں کے نہیں ڈال سکتے ہیں ٹوماتر اچھے لگتے ہیں ٹوماتر اس کے ساتھ ساڑی سی ہے جو اس کے گریوی اچھی سی بن جاتی ہے اور ٹوماتر سے کھٹے بھی جانتے ہیں وہ صحیح ہوگا اپشن ہے ان کے ساتھ رکھے بس نہیں اگر آپ لوگ پریفرنس یہ ٹوماتر ہی ہونے چاہیے اور ٹوماتروں والی ہی بھجیاں بنائیں ہیں ٹھیک ہے تو وہ زیادہ اچھی ہوگی تو ہم لوگ نے پیاز بھی بھگ دیں گلنے کے لیے ہلکا ساڑ کرنا ہے مطلب کیسا کرنا ہے ہلکا ساڑ کرنا ہے ہلکا ساڑ کرنا ہے تو سپائسیز بھی بہت ہی آسان سے وہ ہی ہیں اچھا اس کی مقدار کا یہ ہے کہ آپ لوگ مطلب اپنے آلو کم لیں تو ان کی مقدار آپ مسائلوں کے بھی کم کر سکتے ہیں اگر تیکھا پسند کرتے ہیں تو آپ لوگ تیکھا زیادہ مطلب انہا سکتے ہیں یہ آپ لوگ کے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہے ہم لوگوں نے آپ کو رینڈمی آئیڈیا دے دیا کہ آپ لوگوں نے کتنے سپائسیز لینے ہیں اور کون کون سے لینے ہیں تو ویورز چلتے ہیں جولے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ جو مزیدار تھی آلو کی بھجیا ہے وہ کیسے تیار ہوگی تو ویورز آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ان سے پیاز ہیں وہ رکھے ہیں ان کو ہلکا سا ہم لوگوں نے لائٹ براؤن کرنا ہے تو دھیمی آنچ پہ ہم لوگوں نے ان کو رکھا ہے وہ بہت زیادہ ہم لوگوں نے آنچ کو تیز نہیں کیا تو یہ تھوڑا سا ٹائم لیں گے براؤن ہونے میں جتنے دیر یہ ہو رہے ہیں براؤن ہم لوگ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد واپس ہوتے ہیں ہاں جی یہ پیاز ہو گئے ہیں ہمارے ہلکر کے براؤن تو یہ میں نا ٹوماٹر ڈال دوں تو ہم لوگوں نے ہم لوگوں نے زیادہ کلر تو نہیں دیا پیازوں کو تھوڑا سا ہی بس ہم لوگوں نے کلر دیا ہے زیادہ نہیں تو آپ لوگوں بھی بر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کتنا کلر دینے اس کے بعد آپ لوگوں نے کتنا کلر دینے تو آپ اپنے زیادہ بھی کر سکتے ہیں بس مناسے بھی رہتے ہیں کہ اپنے زیادہ کے سکور کنھ بان جائے گا ہاں ہم لوگوں نے ہاں انسان سے چھلتے ہیں بزیار سے بیلنس ہی ہونا چاہیے لوگوں نے املی بھی ڈال لیتے ہیں ڈالنے کو کیا ہے اپنی تطیقت ہے ہم لوگوں نے یہاں پہ تین عدر等ح و اپنی ٹوماٹر اس کو بھی ہم لوگ بھون رہے ہیں اسی طرح ہم لوگوں سے اندر آلو اگرہ ڈال دیں گے نہیں یہ تھوڑے دے رکھیں گے نا پانی ڈال کے نا جے گل جائیں اچھی طرح تو پھر آلو ڈال کے سمجھے جو ہم لوگوں نے اسی گریوی بنانی گے اس کو پہلے ہم لوگوں نے اسی طرح پیاس کی بنانی گے ان کو ہم نے گرنے کے لئے رکھنا ہے ابھی ہاں جی یہ پانچ منٹ رکھوں گے نا پھر ایسا یہ دیکھ رہا ہے نرم ہو گئے ہیں یہ نرم ہو جائے گے نا پھر آلو ڈال کے بھونوں گے پھر آلو ڈال کے بھونوں گے مسائلہ ڈالوں گے تو پھر ہماری بجیہ تھی آگا بہت یہ سانسی ریسپی آپ اس کو جھٹ پڑ بنا سکتے ہیں آلو کی بجیہ کافی لوگوں کو پسند ہوتی ہے اس کا بہت اس سانسی ریکھیں اور جو سپائسی ہے وہ بہت بہت ایزی ہے پہتہ ہم لوگ کوئی آپ کو ڈیفیکل ریسپی نہیں سکھا رہے ہیں کہ آپ کو سمجھنا لگے اور آپ سے بننا پائے تو بہت ایزی ہے تو اب ہم لوگوں نے پانی ڈال کے سو گلنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں دو منٹ کے بعد ہم اس کے سو پانی شامل کرتے ہیں آپ کو دکھاتے گی جو ہم لوگوں نے پیاز اور ٹوماتروں کو گلنے کے لیے رکھے دی اس کے بعد ہم لوگوں نے کس طرح کی مزیدار سے بجیہ تیار کرنی ہیں تو آپ لوگوں نے کہیں ہی نہیں جانا ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے سے سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹکیشن مل سکے اور آپ اس کے مزیدار سی لیکن ایزی اور آسانی سے بننے والی جو سی ریسپیز ہیں وہ سیکھ سکے ہاں جی دو منٹ ہو گئے یہ میں پانی ڈال رہا ہوں اب یہ پانچ منٹ نہ پکالیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں انٹر پیاز کسی گھٹی کچھ گھٹی کچھ گھٹی مل سکے کچھ گھٹی مل سکے ہم یہاں پر دیکھتے ہیں یہ 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 کچھ گھٹ یہ آپ پانی بی لیکن یہ کاری نہ پڑتا ہے اگر آلو کو آپ چھل کے پانی کے بغیر رکھ دیں گے تو کاری پڑتا ہے اس لئے ہم نے پانی میں رکھا ہوا تھا اب اس کے بعد نمک و میریس وغیرہ ڈالیں گے اس کو بھونیں گے ٹھیک ہے ہم نے ٹیماتر پیاز ہم نے مسالہ تیار کر لیا اس کے لئے ہم نے آلو ڈال دیں اس کے لئے ہم اس کی بھونائی کریں گے ابھی ہم نے اس کے لئے نمک و میریس وغیرہ شامل نہیں کیا ہم نے ٹیماتر پیاز اور ٹیماتر ہی شامل کی ہیں ان کی بھونائی کے بعد اس کے لئے ہم لوگ جونسا نمک و میریس وغیرہ سپائسیز ہم لوگوں نے اگر آپ نے مارے ویڈیو کو پورا دیکھا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم لوگوں نے کون سے کتنے کتنے مقدار میں لیئے وہ سب شامل کر رہے ہیں اس کے اندر ہاں جی دو تین منٹ بھونتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی تھوڑی دیر ہم لوگ بھونائی کرتے ہیں آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں ہاں جی یہ مسالیں ہیں نل ساڑھ آ رہے ہیں اچھا تو بیورد یہ وہی والے سپائسیز ہیں جو ہم لوگوں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں دکھائے تھے تو ہم لوگوں نے ان کو اس ٹیج پر آکے ڈالا مدتے ہیں پہلے ہم لوگوں نے جو مسالہ ہے وہ تیار کیا اس کے لئے ہم لوگوں نے اس کے لئے آلو شامل کر دیئے اور جب آلو کو ہم لوگوں نے بھون لیا گھینی کر آیا تو اس ٹیج پر آکے ہم لوگوں نے جو نمک میرے سے کہہ رہا تھا وہ ہم لوگوں نے شامل کیا اب ہم لوگ اس کو مکس کریں گے اس کے مکسنگ کے بعد پانی ڈال کی کچھ گھلنے کے لئے تو نہیں ہے ہاں جی اسے بٹا رکھیں گے گھلنے کے لئے پھر آلو ابھی کچھ ہے نا ہم لوگوں نے پہلے پیازوں کو گھلنے کے لئے ہم لوگوں نے آلو کو گھلنے کے لئے تھوڑے سی نا آلو سخت ہم لوگوں کو گھونیں گے اس کے مکسنگ کے بعد ہم لوگ پانی شامل کریں گے اور ان کو پھر گھلنے کے لئے رکھیں گے ہاں جی یہ دیکھیں گی آگیا اس کے اوپر بوجیاں بہت اچھی بہت ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اور خشبو بھی بہت اچھی آرہی ہے آلو میں نے اچھی طرح بھول لیا ہے تو اب نا یہ تھوڑا سا پانی ڈال کے گھلنے کے لئے رہ کریں بس میں اچھا ہم لوگوں نے پانی equipo نہیں ڈال بتکنی دیں بس اور ہم وہ پھť کریں اچھان تم اچھا ہے گھلنے کے لئے آپ کو د 52 quickest ہے آپ کو دا کوئی جو کرتے اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھنے آنڈารا Sami ہماری ہماری ایمی نے پڑای سکھی میں بنید Agriculture نگام بنے گھائیں تو اب آلو جون سے وہ بھی گل گئے ہیں اور پششبو بہت اچھی آ رہی ہے بلکل یہ اس کا فائنل لک ہے تو بس اس کو ہم ریشورٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے پر گھی بھی آ گیا ہے حریم اچھے بھی مامان اس کے اندر ڈال دی ہیں اور بہت مزیدار سی جون سے آلو کی بھجیہ تیار ہو گئی ہے تو ہم لوگ اب اس کو ریشورٹ کرتے ہیں ہم اس کو ریشورٹ کر رہے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا یہ کیار ہو گیا ہے ہمارا جونس آج کا سالن اور ہم لوگوں نے یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کو ضرور ٹرائے کریں اور ہمیں بتائیں گے جو مزیدار سی ریشپی ہے کیسی بنی ہے یہ اس کی فائنل شکل ہے تو آپ نے اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ جو مزیدار سی بھجیہ ہے آلو کی یہ تیار ہو گئی ہے تو یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری جونس آج کی ریسپی کے پسند آئے گی یہ آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگوں نے کس شیئر میں یالو کٹے ہیں اور یہ مزیدار سی جونسی ہماری بھجیہ ہے یہ تیار ہو گئی اور ہم ڈی شورٹ کر دیا ہے تو میرے کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ریسپی اچھی لگی ہے کہ اچھی لگی ہے تو مجھے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اجازت دے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی لے کر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں سب تک کے لئے اللہ حافظ